عوض باللہ ایمین الشیطان اجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچی مگر کڑوی بات ایوبی کے ساتھ حاضر اسلام علیکم آج کی سچی اور کڑوی بات اگر جب ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے اکنامک راسیز اور ملک کی صورتحال ہم بار بار کئی بی لاغ میں اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی جو ہے نیر آباؤٹ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے پچھلے چھے مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور یہ وہ دماغ ہیں جو کہ ایکسٹر آڈنری ہیں اس میں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں الیکٹریشن ہیں پلمبر ہیں ٹیکنیشنز ہیں موٹر مکینکر وٹسوائیور وہ تمام لوگ جو سکیلڈ ورکر ہیں ایک اور بھیانک خبر دیتے چلیں کہ ریسنٹلی پاسپورٹ حکام نے جو پاسپورٹ بنا رہے ہیں ریسنٹلی پاسپورٹ حکام نے ہفتے اور اتوار کی چھوٹیاں منسوخ کر دی ہیں اپنے عملے کی جو کہ پاسپورٹ پرنٹنگ کا کام کر رہے ہیں اب یہ معاملہ ہے کیا اور اس کو تھوڑا سا جانتے ہیں ان کے مطابق چالیس ہزار کے قریب وہ ڈیلی پاسپورٹ بنا رہے ہیں مطلب جو ایک ایوریج اون این ایوریج لگا رہے ہیں چالیس ہزار کے قریب جو ہے نا روز لوگ پاسپورٹ بنوانے آ رہے ہیں اس کو سادہ زبان میں اگر کہیں تو یہ بات ہے اچھا حالات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں پہلے دیفنیٹ سی بات ہے صرف باہر جانا ایک کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لوگ جاتے تھے اب لوگ بیسکلی پریشان ہو گئے ہیں پہلے دیکھتے تھے آپ جاہری بات ہے جو بندہ جا رہا ہے وہ کبھی اسے پتا ہے کہ وہ پانچ سال میں چھ سال میں آٹھ سال میں آئے گا یا یہ جو چالیس ہزار جا رہے ہیں پرڈ ڈے کے حساب سے یقین کریں یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ملک میں واپس کبھی نہیں لیا یہ بات تو پیٹا ہے پھر گھر والوں کا مسئلہ آتا تھا بیمی بچوں کا مسئلہ آتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ نہ جائیں یا آپ ہم اتنی دور کیسے رہیں گے جو اس وقت اکنومکلی کنڈیشن بن گئی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں ایک تو یہ آگئی بات دوسرا دیفنیٹ سی بات ہے جب ایک شوہر باہر جاتا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ بھی مسئلے مسائل اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اولاد اس کی کیونکہ وہ اس کے بغیر پرویش پاتی ہے ایک الگ کمیونٹی میں جوان ہوتا ہے بچہ اس کے اوپر کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہوتا اس کو کوئی اخلاقیات سکھانے والا نہیں ہوتا تو جیسے ہی وہ پلتا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کے سامنے آج کل کے حالات آئے ہوتے ہیں وہ اگر اچھا اس کے بعد اگر وہ چھوٹیوں پہ آ بھی رہا ہوتا ہے تو کیونکہ یہ پوری فیملی اپنی ایک الگ دنیا بسا چکی ہوتی ہے اور جب وہ آتا ہے ان کے لئے پورے سالہ سال دک ایک آتا ہے دو سال تین سال میں جب چکر لگانے آتا ہے تو وہ گرپ اپنے بچوں پہ اپنی بیوی پہ نہیں رہتی اس کی تو ڈیفنیٹلی جب وہ پہ بات کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی پرائیویسی میں دخل دے رہا ہے اور یہ ایک کمیونکیشن گیپ کریئٹ ہوتا ہے یہ اخلاقی جو ہے اثرات جو معاشرے پہ نہ ہوا مرد کے باہر جانے پہ کام کرنے پہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں ذرا دوسری سائٹ پہ اس تصویر کا دوسرا روح جب آپ کے ملک سے ابھی پچھلے ہی ان چھے آٹھ مہینوں میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ ڈرائیورز چھوڑ کے جا چکے ہیں یہ وہ ڈرائیورز ہیں جو سکلڈ ڈرائیور ہیں جو ان پاکستان کی کچھرا سڑکوں پہ بہت بہترین گاڑی پورے پاکستان میں اچلا چکے ہیں اب یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں وہاں روڈز بڑے فشاندار چیزیں تو یقین کریں ان کی اتنی بیسٹ پرپورمنس ہوتی ہے یہ اتنے مجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ہمیں سالہ سال ان کو رکھ کے اچھا پے کرتے ہیں تو یہ پھر واپس نہیں آتے ہیں یہ اکیلا بندہ اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بہت لمبے سفر ان کے بہت سارے معاملات کو یہ اکیلا ای ڈی ٹیکل کر لیتا ہے تو دیفنیٹلی ان کو ایک سکیلڈ لیبر بھی مل گئی اور ہارڈ ورک لیبر بھی مل گئی سہیم سہیم حال الیکٹریشنز کا ہے پلمبر کا ہے آج آپ نے آپ کے گھر پہ کوئی چیز خراب ہوتی ہے بجلی کی تو آپ باہر نکلیں آپ کو کوئی سکیلڈ ورکر نہیں ملے گا سکیلڈ الیکٹریشن نہیں ملے گا سکیلڈ پلمبر نہیں ملے گا کیوں یہ سارے باہر جاتے جا رہے ہیں ہم نے تو بیڑا اٹھایا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاسپورٹ والے کہتے ہیں ہمارے پاس تو کام ہی نہیں کرنے کو ہکام کہتے ہیں کہ ہم اپنا ہجم اپنے بھرتیوں کا اپنے لوگوں کا اپنی ٹیم کا ہجم کم کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس لوگ باہر جاتے ہی نہیں ہیں یہاں اتنے خوشحال ہیں کہ وہ ہمارے پاس تو کام نہیں ہے ہم نے تو یہ ویژن بنایا تھا کہ ہم ٹیوریزم کو فروغ دیں گے لوگ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ نوکرییاں کریئٹ ہوں گے یہ ترقی کرے گا ملک لوگ یہاں نوکرییاں کرنے کے لیے آئیں گے ہمارا تو یہ ویژن تو یہ تو بالکل الٹا ہے ہمارے سارے ڈاکٹرز انجینئرز ڈاکٹرز ڈرائیورز پلمبر الیکٹریشنز موٹر میکینیکس ٹیکنیشنز سب جا رہے ہیں چالیس ہزار پر ڈے اگر ہم اس کو پر منت لگائیں تو یہ تقریباً بارہ لاکھ بنتے ہیں اور اگر چھوٹیاں نکال بھی لیں تو تقریباً نیر باؤٹ دس لاکھ پر منت لگ بنتے ہیں اب ظاہری بات ہے یہ دس لاکھ لوگ جو بنا رہے ہیں پاسپورٹ تو یہ پاسپورٹ تو بنتا ہی صرف ایک ہی چیز کے لیے کہ انہیں ملک سے باہر جانا ہے اور اگر اس کو ہم سالانہ پر لے کے ہیں تو تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہمارے ہمارے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر سٹینڈ کر رہے ہیں ہمارے معاملات کہاں جا کے رکھ رہے ہیں حالانکہ لوگ جب یورپ کی طرف نکلتے ہیں اور ڈنکی لگا کے کچھ ان لیگل وے میں اور دوسری طریقے سے تو ان کو ایک چیز تو کنفرم ہوتی ہے کہ وہ جو ہے صرف دس پرسنٹ کنفرم ہے ان کو کہ صرف دس پرسنٹ لوگ یورپ پہنچ پاتے ہیں اور وہاں سروائیو کر پاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جا رہے ہیں اچھا پھر یہ لوگ جب جاتے ہیں تو یہاں سے کوشش کرتے ہیں نکل جائیں پھر وہاں اپنی سی ویاں باٹھتے ہوئے ملتے ہیں آپ یو اے یوکے میں دیکھیں یو اے ای میں دیکھیں سعودیہ میں دیکھیں دبائی میں دیکھیں تو یہ وہاں سی ویاں باٹھتے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ خدا راہ میں کوئی نوکری دیتے ہیں چھوٹی سی نوکری دیتے ہیں اور یہ پھر وہ وہاں دوستوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری جو ہے نا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ایون کے اس سارے سکیم کے پیچھے جو یہ سکیم بن جاتا ہے پاکستان میں بھی بہت سے لوگ فراڈ میں آ جاتے ہیں میرے اپنے جاننے والے ہیں وہ ان کی ڈسٹیبیوشن کا کام ہے چکن کی ان کا ڈرائیور میرے پاس یہ کیس آیا تھا ان کا ڈرائیور اپنے تقریباً تین سے چار لاکھ روپے سے ہاتھ دو بیٹا ہے اس کو یہ وہ ڈرائیور تھا ان کا اس کو بھی ظاہری بات ہے اس کو یہ لالچ دی گئی کہ آپ کو دبائی بلائیں گے ڈرائیور کی نوکری ہے تقریباً پاکستانی آپ کو دو پونے دو تقریباً دو لاکھ روپے آپ کو دیے جائیں گے کھانا پینے ریائش دے جائیں گے تو ڈیفنیٹلی ایک اٹریکٹیو وہ تھا اس کے لیے اچھا باقاعدہ اس کو جالی ویزا بھی بھیجا گیا اس کا پاسکورٹ منگوایا گیا اچھا میرے پاس ایک کیس آیا تو میں نے سمپل سی ایک بات کی میں نے کہا یار یہ آپ بسم اللہ انہ نلہ پڑھ لیں انہ نلہ ہوا انہ نالہ راجون اپنے اس کے لے کے پیسوں کو اس نے کہا کیوں میں کہا چیک کر لیں آپ اسے ڈرائیور سے پوچھیں بزاری بات یہ ہے تو آپ پہلے پوچھیں تو میں کچھ آپ کو مشورہ دیتا اچھا لگتا آپ یہ کام کریں اسے پوچھیں اس نے پیسے کون سی بینک ٹرانسینکشن کیا اور کیا کیا میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا اس نے بینک ٹرانسینکشن نہیں کی ہوگی ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے کوئی اپنے دیئے ہوں گے ایزی پیسہ کے نمبر جو کسی فریدہ بیگم شکیلہ بیگم رکسانہ بیگم اس طرح کے کیسی نام سے ہوں گا یقین کریں جب اس نے اس سے معلوم کیا اور مجھے وہ ڈیٹیل بھیجی تو اس میں یہی تھا کہ ایکس وائی زی لیڈیز کے نام پہ انہوں نے لاکھ لاکھ پچاس پچاس زار مختلف ایزی پیسہ ہاتھ سے منگوائے رہے تھے تو اب مجھے ایک بات بتائیں ان کو کہاں ڈھنڈے میری اپنی ان لوگوں سے فون پہ بات ہوئی اور مجھے یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے مجھے جس جگہ کا لوکیشن دی میں مہاں جا کے دیکھ کے آئے کوئی ٹریولر ایجنسی نہیں کچھ نہیں تو اب جس طرح کی صورتحال بن گیا لوگ باہر جانے میں اتنا لگے ہیں جو انلیگل لیگل ہر طریقے کی ویز یوز کر رہے ہیں اور بہت زیادہ فس رہے ہیں اب یہ تمام تر چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں ایون کہ جہاں پاسپورٹ کی بات کر رہے تھے پاسپورٹ و کام خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو سسٹم کلیپ کر جائے گا اتنا ہم پر لوڈ اور برڈن آ گیا تو خدا رہا میری صرف فیحات جوڑ کے ریکویسٹ ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ برائے مہربانی برائے مہربانی ہمارے لیے کچھ سوچیں عوام کے لیے کچھ سوچیں عوام بہت پریشان ہے اور ہمارا جینا محال ہوگا ہے کیونکہ ہمیشہ بھوک اور اس کے بعد یہ فلاس کی خیفیت جب بڑھتی ہے تو بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں جو انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں چند لوگوں کی چند خاندانوں کی وجہ سے ہم لوگ سارے زلیل ہو رہے ہیں مہربانی کر کے ہمارے حال پر رحم کریں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ ہمارے حال پر رحم کریں یہ ایک آج کی کڑوی مگر سچی بات تھی جو میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے اگر میری کاوش پسند آئی ہو تو پیڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت کرنے سے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے سچی مگر کڑوی بات ایو بی کے ساتھ میں ایک بار پھر اسلام علیکم